جی اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ٹیچر بیلال اور آج آنگ آسل ہے پھر سے ایس ایس ورڈ کے پلیٹ فارم پر ورپریس کی سیریز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا پچھلی سیریز میں کے کسی بھی ویب سائٹ کو بنانے کے لیے دومین اور ہوسٹنگ کی کس طرح ضرورت ہوتی ہے بلکل اسی ویڈیو میں ہم سکھیں گے کہ ہم کیسے پری آف کاؤس لننگ پرپس کے لیے اپنے ہی کمپیوٹر کو کس طریقے سے ایزا ہوسٹ استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے جو سوفیئر ضروری ہیں وہ ہم اس ویڈیو میں ڈاؤنلور کریں گے اور ان کو انسٹال کریں گے اور اپنی ویب سائٹ کے لیے استعمال کریں گے تو جو نسیسری سوفیئر ہیں ہمارے اس ویڈیو میں انسٹال کریں گے جن سوفیئر کو ان میں سے ایک سوفیئر کا نام ہے زیم اور دوسرے کا نام ہے ورڈپرس زیم اور ورڈپرس مل کے ہم اپنے ہی کمپیوٹر کو استعمال کرتے ہوئے ویب ہوسٹنگ کی صلیقے سے استعمال کریں گے تو اس کے لیے چلتے ہیں گوگل پہ اور گوگل پہ ہم سب سے پہلے لکھیں گے زیم ڈاؤنلوڈ زیم ڈاؤنلوڈ لکھیں گے اور جو سب سے پہلا آپاچی کا لنک آئے گا اس میں سے ہم وینڈوز کے ورین کے لیے اس کی ڈاؤنلوڈ کر لیں گے سب سے پہلا لنک ہے سیسٹی فور بٹ کا آپ اپنے کمپیٹر کا دیکھ رہی جائے گا کتنے بٹ پہ کا کمپیٹر ہے آپ کا اس کے لیے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اب جیسے ہی میں نے ڈاؤنلوڈ پہ کلک کیا تو مجھے میسیش ہوگا اگر آپ کی ڈاؤنلوڈ سٹارٹ نہیں ہوتی تو آپ نے کلک کرنا ہے میری سٹارٹ ہو گئی ہے زیم ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے تو دوسرے ساپٹر کی طرف آتے ہیں جو کہ ورڈپیس کے ساتھ اپس کے لیے آپ نے ورڈپیس ڈاؤنلوڈ لکھنا ہے یا سمپلی آپ ورڈپیس ڈاؤنلوڈ بھی لکھ سکتے ہیں تو میں نے ورڈپیس ڈاؤنلوڈ کے لنک پہ کلک کیا ہے تو سب سے پہلا جو لنک ہے آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو سامنے آپ کو اس طرح کا ایک ویب سائٹ ملے گی آپ ورڈپیس ڈاؤنلوڈ پہ جب ویب سائٹ پہ جائیں گے تو اس کے میں آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ انسٹال پہ پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہ بھی ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اب جب ڈاؤنلوڈ کمپلیٹ ہو جائیں گا تو پھر ہم نے ان کی انسٹالنگ سٹارٹ کر دینا ہے میں اس ویڈیو کو پاست کرنے لگا ہوں جی تو یہ ڈاؤنلوڈ ہو گیا ہے آپ نے اس پیس ڈپلک کرنا ہے اور اس کو انسٹال کر لینا ہے انسٹالنگ سٹارٹ ہو گئی ہے تو اس کو سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے فالو کرتے ہوئے اسی طرح ڈاؤنلوڈ انسٹالنگ سٹارٹ کر دینا ہے سمپلی آپ نے نیکس پہ کلک کرنا ہے پھر نیکس پہ کلک کرنا ہے یہاں سے آپ نے اپنی لوکیشن بھی چین کر سکتے ہیں میں بھی کروں گا لوکیشن سٹ کرنے کے بعد سمپلی میں نے اس کو انسٹال کرنا شروع کر دیا ہے اس کی انسٹالنگ سٹارٹ ہو گئی ہے جیسے یہ انسٹال ہو جائے گا تو ہم نے جو سٹیپ فالو کرنے آپ نے بھی بلکل کسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ فالو کرنے ہیں آپ نے اس فنش پہ کلک کرنا ہے اور آپ کے سامنے ایک اس طرح کی سکرین آ جائے گی یہاں سے آپ نے دو جو پہلے والے اپاچی اور مائی اسکیویل ہیں ان کو سٹارٹ کر دینا ہے اگر آپ سے پرمیشن مانگے تو آپ نے پرمیشن آلاو کر دینی ہے آلاو اکسس کر دینی ہے اس طرح آپ کا جو سسٹم ہے جو آپ کا کمپیوٹر ہے وہ ایزا ہوسٹ ورکن کرنا سٹارٹ کر دے گا تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی نیکس ویڈیو میں ہم ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ویب سائٹ بنا لیں گے سبتے کے لئے اللہ حافظ دعا میں یادت ہی گیا ہماری چینل پر سبسکر کر دیں اللہ حافظ